سلام علیکم فریش اینڈ مور کچن اینڈ و لاغز میں خوش شام دیت آج میں بنا رہی ہوں سوجی کی کھیر اور سوجی کو برسات کے موسم میں ایک ایسے سٹور کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ ریسپی سپیشل بچوں کے لیے ہے چھ ماہ سے دو سال کے بچوں کے لیے یہ میں بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے دو چمچ میرے پاس چینی ہے اور ساتھ میں ایک کپ کے قریب تقریب پر میں نے سوجی لی ہے اور اسے ہم بنائیں گے سوجی کی کھیر سب سے پہلے میں آپ کو سوجی کو سٹور کرنا بتاؤں گی کہ برسات کے موسم میں آپ انہیں اسے کیسے سٹور کر سکتے ہیں تو میں نے اسے اچھے سے چھان لیا ہے اور ساتھ ہی میں سے سٹور کرنے کا آپ اسے اس طرح چھ ماہ تک سٹور کر سکتے ہیں اس میں کوئی کیڑا وغیرہ وہ نہیں لگے گا اور یہ ریسپی اگر آپ اپنے بچوں کو صحت مند اور گول 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 مٹول بنانا چاہتے ہیں تو یہ میری ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تو یہ بچوں کے لیے بہت زود حضم غزا ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کو سٹور کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو میں سب سے پہلے پین لوں گی اور پین میں ہم اس کو لو فلیم پر ہی کوک کریں گے اور اس میں ہم کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے ٹو سے تھری منٹ تک صرف ہم اسے ہم نے ڈاک پراؤن نہیں کرنا بلکل اس کو ہلکا ہلکا ہم روست کریں گے اور لو فلیم پر ہم اسے روست کریں گے ٹو سے تھری منٹ تک بس ہم اسے ہلکا ہلکا چمچلاتے جائیں گے روست کرتے جائیں گے جب تک خشبو نہ آجائے جیسے ہی اس میں خشبو آجائے گی تو ہم اسے کسی کھلے مو والے برطن میں ڈالیں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا ہونے تک ہم اسے سٹور نہیں کریں گے تو چلیے تقریباً ٹو سے تھری منٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس سوجی کو نکالوں گی ایک پلیٹ میں ڈالیں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر پنکھے کے نیچے رکھیں گے تاکہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے آپ نے گرم گرم سوجی کو جار میں نہیں ڈالنا اب ہم اس کو ایک سائٹ پر کرتے ہیں اور بچوں کے لیے جو سوجی کی کھیر تھی وہ میں بتاؤں گی اور اسی میں سے میں نے دو چمچ سوجی لی ہے پین میں ڈالا ہے لو فلیم رکھیں گے اور اچھا سا اس کو براؤن کریں گے جو بچے کھانا نہیں کھاتے تو آپ ان بچوں کو یہ بنا کے دیں اس سے بچوں کی صحت بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور بچے بڑے شوک سے اسے کھاتے ہیں اب ڈیفرنٹ چیزیں بچوں کو بنا کے دے سکتی ہیں جیسے بوائل چاول ساگو دانا جو زود حضم چیزیں ہیں بچوں کو گھر میں وہ بنا کے دیں یہ چیزیں آپ کے بچے کو صحت پند بناتی ہیں تو چلیے سوجی براؤن ہو چکی تھی اب میں نے اس میں ایک کپ کے قریب دودھ تھا میں وہ ڈال دوں گی اور آپ اس میں چینی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں کچھ بچے کم مٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ کم ڈالیں اور کچھ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں تو یہ بالکل لکورٹ فارم میں تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ایک پیالے میں نکال لیں گے نکالنے کے بعد یہ دیکھیں آپ بچوں کو کھلائیں اگر آپ کو تھوڑی سی ٹھک لگے آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کریں چھوٹے بچے بہت شوک سے اسے کھائیں گے آپ انہیں کھلائیے اور اپنے بچوں کو صحت مند بنائیے اور ساتھ ہی یہ جو سوجی تھی جو میں نے فرائی کی تھی روست کیا تھا اور اس کو آپ اس طرح ایٹ آئٹ جار میں ڈالیں اور اس کو آپ چھے ماہ تک یوز کر سکتے ہیں اس طرح اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہیں پڑے گا اور آپ کی سوجی سیو رہے گی اگر آپ کو ہماری ریسپیس اچھی لگتی ہیں تو ہماری چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور کیجئے اللہ حافظ